چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نیسار آج سپریم کورٹ ریجسٹری میں زلفی بخاری کی نا اہلی کے کیس پر سامات کریں گے سپریم کورٹ نے وزیراعظم عمران خان سمیت دیگر فریقین کو نوٹسیز جاری کر رکھے ہیں چیف جسٹس پاکستان نندی پور پاور پروجیکٹ 56 کمپنیز دیگر اہم مقدمات پر بھی سامات کریں گے حمزہ شہباز خاجہ برادران کی زمانت کی درخواستوں پر سامات کرنے والا ہائی کورٹ کا بینچ تحلیل بینچ کے سربراہ جسٹس علی باقر نظفی کا تحکم ثانی تبادلہ بہاول پور کر دیا گیا نیا بینچ تشکیل روستر جاری کر دیا گیا جسٹس علی باقر نظفی کی جگہ جسٹس تاریخ اباسی بینچ کے سربراہ ہوں گے حکومت کے سا روزہ پلین میں طلبہ یونین کے بحالی کا منصوبہ التوا کا شکار چونتیس سال قبل انیس سو چوراسی کے مارشل لاؤ دور میں لگی پابندی تحال نہ اٹھائی جا سکی ہائر ایڈوکیشن ورکنگ گروپ نے یونین کی بحالی کا مساودہ تو تیار کیا عمل در آمد نہ ہو سکا شہر لاہور کی سب سے بڑی قائد عظم لائبریری انتظامی بہران کا شکار دو ہزار پندرہ سے کتابوں کی خریداری کے لیے کمیٹی ہی نہ قائم ہو سکی بک سیلیکشن کمیٹی کی عدم موجودگی فنڈز ضائع ممبران جدید علم سے محروم پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں داخلے کس طرح ہوں گے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے داخلوں کا طریقہ اکار بزا کر دیا پرائیوٹ میڈیکل کالجز یو ایچ ایس کی لسٹ کے مطابق ہی داخلہ کر سکیں گے پرائیوٹ کالجز میں داخلے کے لیے متعلقہ کالجز کے پرنسپل کا آثورٹی لیٹر بھی ضروری کر رہا آوڈیو لیگ سکینڈل اندرونی اختلافات گلے شکوے پی ٹی آئی اتحاد کے گلے پڑ گئے سینٹ کی دو نشستوں پر زمنی الیکشن سپیکر کے الیکشن کا ری پلیس ثابت ہوا سپیکر کے الیکشن میں نون لیگ کے بارہ ووٹ پرویز الہی کی جھولی میں گرے سینٹ کے زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو اپنے ہی پانچ ووٹ کم ملے نون لیگ کے ووٹ بینک میں اضافہ چار ووٹ زیادہ مل گئے نئی صورتحال پی ٹی آئی کے حکمران اتحاد کے لیے خطرے کی گھنٹی پنجاب اسمبلی سینٹ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی نے دونوں نشستیں جیت لیں تحریک انصاف کے ولید اقبال اور سی می ایز دی سینٹر منتخب ہو گئے ولید اقبال ایک سو چراسی ووٹ سعود مجید ایک سو چھے اتر ووٹ سات ووٹ مسترد سی می ایز دی ایک سو تیراسی ووٹ لے کر کامیاب ان کی مدد مقابل سائرہ افضل تارر کو ایک سو پہ چھتر ووٹ ملے ویمن نشست پر نو ووٹ مسترد قرار میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے دو تین دنوں میں جس طرح منسٹریوں کے لارے لگائے گئے جس طرح کے فنڈز کے لوگوں کے ساتھ لارے لگائے گئے اور مجھے اس بات کا بہت خوشی ہے کہ نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تھا لیکن ان دنوں میں ہم نے ان کو وقت بڑا ڈالا ہے اور ان کی نیندیں اڑی ہوئی تھی اور ان کو حلف کل پارلیمانی پارٹی میں قرآن پہ حلف لیے جا رہے تھے ہم نے حریفو کو وقت ڈال دیا نامسائد حالات کے باوجود پارٹی متحد رہی موجودہ حکومت کی کوئی ریپ نہیں لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکی نون لیگ کی امیدوار سائرہ افضل تارڈ کی میڈیا سے گفتگو مجھے ایک سو چھہتر ووٹ ملے تین مسترد ہوئے ارکان نے چھے زائد ووٹ دیئے بعض ضمیر ارکان نے تحریک انصاف پر اعتماد کر دیا نون لیگ کی امیدوار سعود مجید پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت پر نو کانفیڈنس ہے کہ ہمارے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی ہر دفعہ ووٹ پہلے سے بڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ آج ہم اے ون سیونٹی نائن کا فگر یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگلے ڈیڑھ دو مہینے میں اگر کوئی نیا الیکشن آیا تو آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ ون سیونٹی نائن انشاءاللہ ون نیٹی نائن ہو بہت سے پارٹی کے قائدین نے اس میں ہماری رہنمائی کی ہے میری اور سیمی ایزدی صاحبہ کی میں انفرادی طور پہ اگر نام لینا شروع کروں تو مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے کہ کسی کا نام بھول جاؤں گا تو اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا میں انفرادی طور پہ ان سب کا بزات خود شکریہ ادا کرنے ان کے گھروں پہ جاؤں گا میں بہت شکر گزار ہوں اپنے چیئرمین اور پی ایم عمران خان کی کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے یہ سیٹ کینڈیڈیٹ ووٹ دیا نامزد کیا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جو یہاں پہ سارے لوگ آئے ہیں جو ہمارے پورے صوبے سے آئے ہیں ان کے بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے لیے ووٹ کیا پی ٹی آئی کے دونوں کامیاب امیدباروں کا اظہار تشکر سینٹ کی نشست کے قابل سمجھا وزیراعظم عمران خان کا شکر گزار ہوں ساتھ دینے پر پارٹی ارکان اسمبلی آزاد راکین اور حلیف جماعتوں کا بھی شکریہ نو منتخب سینٹر ولید اقبال کی میڈیا سے گفتگو سینٹ کے لیے چننے پر چیئرمین عمران خان کی مشکور ہوں ہم دونوں اکثریت سے جیتے ہیں اقلیتی اور آزاد ارکان کا بھی شکریہ سیمی ایز دی محمود الرشید بولے سوشل میڈیا پر کیا گیا پروپوگنڈا جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا پی ٹی آئی کی جیت کے بعد نون لیگ کو دن میں تارے نظر آ گئے میں تمام ایم پی ایز کا اور اتحادی جماعتوں کے تمام ایم پی ایز کا اور پی ٹی آئی کے تمام ایم پی ایز کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جو دونوں امیدوار تھے جو ہر لحاظ سے میرٹ پر پورا اترتے تھے ان کو کامیاب کروا ہے پنجاب کی کارکردگی میں سب سے بڑا چیلنج اگر آپ کو ہے تو وہ کیا ہے کوئی بھی چیلنج نہیں ہے سب ٹھیک ہے اچھا یہ بتا دیجئے اب یہ بتا دیجئے کہ جو سو دن کا پلان ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے کیسی کارکردگی جا رہی ہے اس کی پریزنٹیشن ہم دیں گے ڈیٹیل میں تو آپ سب لوگ کو بلائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ حکومت کو کوئی چیلنج درپیش نہیں سب کچھ ٹھیک ہے سو روز پورے ہونے دیں پھر بتائیں گے کتنے بل پاس کرائے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی لاہور نیوز کے پروگرام نیازی صاحب کی دھانس اور دھمکیاں نہیں چلیں گی اپوزیشن دیڈر حمزہ شہباز نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا میں پوری قوم کے سامنے اس بات کو ایکسپٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی ہوئی ہے جب بجلی کے ریٹ بڑھیں گے جب گیس کے ریٹ بڑھیں گے جب پیٹرل کے ریٹ بڑھیں گے تو مہنگائی تو ہوگی پر یہ مہنگائی کیوں کرنی پڑی اس لیے کرنی پڑی کیونکہ ہمیں جس وقت ہمیں حکومت دی گئی اس کا خزانہ جو تھا وہ بالکل خالی تھا یہ یاشیہ کر کے جب بادشاہ سلامت جو ہیں وہ واپس گئے ہیں تو اب بادشاہ سلامت کے جو نیچے شہزادے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مہنگائی ہوگی مہنگائی پوچھے تو صحیح کیا یہ ہمارے آنے کے ویسے مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوئی ہے قوم کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جب مخالفین کی اپنی دم پر پاؤں آتا ہے تو بلبلہ اٹھتے ہیں آگیاشیاں کر کے بادشاہ سلامت واپس سلے گئے شہزادے اب مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں لاہور کی یونین کانسلز کی تعداد دو سو چوہتر سے بڑھا کر پانچ سو کرنے کا فیصلہ ایک یونین کانسل اٹھارہ ہزار کی آبادی پر بنے گی ڈسٹرک میمبران کی تین سو انیس سے بڑھا کر پانچ سو کی جائے گی شہر میں چھہے ہزار پانچ سو بلدیاتی نمائندوں کا الیکشن ہوگا لاہور نیوز نئے مجوزہ بلدیاتی نظام کے خد و خالق سامنے لے آیا شہر لاہور میں متوسط طبقے کی سواری موٹر سائیکل غیر محفوظ ہو گئی چوروں نے شہر بر سے رمہ سال کے دوران ستاون ہزار موٹر سائیکلیں چوری کرنی اینٹی موٹر سائیکل سکوار چوری کی بارداتوں میں ملوث گروہوں کا سراغ لگانے میں نکا لاہور پولیس میں پیٹرول کا بڑا بہران پولیس کا پیٹرول بند، گشت بند، نگرانی ٹھپ، اہلکار پھانوں میں بیسٹے پر مجبور آپریشن اور انویسٹیگیشن کی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے انجن خالی بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکلوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کیا جائے فیلڈ افسران کی کارکردگی اشتہاریوں کی گرفتاری سے مشروط ہوگی پولیس لائنز میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹس اور ڈسپینسریاں بنای جائیں گی آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی کا ویڈیو لنک کے ذریعے پولیس افسران سے خطاب سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کے اکاؤنٹس سے چھتیس کروڑ سے زائد رقم زلی انتظامیہ کے اکاؤنٹس میں منپکل زلی انتظامیہ نے فائنانس دیپارٹمنٹ کو آگاہ کر دیا اسحاق دار کی گلبرگ والی کوٹھی پہلے ہی الڈی اے کی تحویل میں ہے پیراگان سوسائٹی کے ڈائریکٹر کیسر امین بٹ کو اعتصاب عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا کیسر امین بٹ راہداری ریمان پر ہیں بعد میں عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب ہوتکان سالیڈ ویسٹ منجمنٹ میں بے زبطگیوں کا معاملہ سابق ڈی سی او سجاد بھٹا نیب آفسس میں پیش آشیانہ اقبال کے اس میں گرفتار فواد حسن فواد کا لاہور میں پلازے کا انکشا فواد حسن فواد کے ملکیتی پلازے کا نقشہ جات کا ریکارڈ لے کر الڈی اے ملازم پہنچ گیا محمد یونس نامی ملازم ریکارڈ لے کر نیب پہنچا آشیانہ اقبال اور رمضان شگر میلز سکینڈل کیس نیب کی تحقیقات مکمل رمامہ ریفرنس دائر کرنے کی تیاریاں آشیانہ اقبال میں شہباز شریف جبکہ رمضان شگر میل کیس میں حمزہ اور سلمان شہباز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا پنجاب چھپن کمپنیز سکینڈل پنجاب حکومت کے اہم اجلاس میں بڑے فیصلے حکومت پنجاب کا تین اہم کمپنیز کو بند کرنے کا فیصلہ ساہ پانی کی دو کمپنیاں نارتھ اور ساؤتھ دونوں کو بند کرنے کا فیصلہ سردی آئی گیس چلی گئی گیس کے پریشر میں کمی اور گیس کی ادم فراہمی کی شکایات بڑھنے لگیں جوہر ٹاؤن کے علاقے بھیڑ پنٹ کے مکین سڑکوں پر آ گئے خواتین اور بچوں کا سوئی گیس انتظامیاں کے خلاف اعتجاج گیس دو گیس دو کے نارے مال بھی گیا اور بال بھی نہ رہے مانگا بندی میں ڈکیتی کے دوران ڈاکو نے خواجہ سرہ کے بال کار دیئے کار سوار ڈاکو خواجہ سرہ سے لاکھوں روپے نقدی اور دیگر سامان بھی لوٹ کر فرار پولیس نے پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ملزمان میں موسین، آفتاب، نومان، منظور اور موسین شامل ترکتی پسند اور انقلابی شائر سحمد فیض کی یاد الحمدہ ہال میں عظیم شائر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فیض امن میلے کا آج آغاز ہوگا ملکی و غیر ملکی عدیب شائر مصنف اور پنکار شریک ہوں گے بھارتی شائر جاوید اختر اور ان کی اہلیہ اداکارہ شبانہ آزمی کی بھی آمد گورنر پنجاب اور ان کی اہلیہ سے ملاقات دونوں ممالک کے بوین سخافتی وفوت کے تبادلوں سے تجربات سیکھنے پر اتفاق اور جنیورسٹی آف ویٹرنری این اینیویل سائنسز میں شامل کلنگر فنکاروں کے صوفیانہ کلام نے شراقہ پر بجم تاری کر دیا طلبات جھوم اٹھیں